اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشکبریاں پاکستان کا بلیسٹک میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ پاکستان نے بلیسٹک میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے جس کے دوران میزائل نے بحرِ عرب میں اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ڈی جی آئیس پی آر کے مطابق پاکستان نے شاہین 3 مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے زمین سے زمین تک دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹرز رینج کے حامل شاہین 3 مزائل کے تجربے میں ویپن سسٹم کی ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانچا گیا جبکہ شاہین 3 نے تجربے کے دوران بحرِ عرب میں اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا آئیس پی آر کے مطابق چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا ڈی جی سٹریٹیجک پلانز ڈیویزن کمانڈر آرمی سٹریٹیجک فورس کمانڈ چیئرمن نیس کوم اور دیگر آلہ حکام نے تجربے کا مشاہدہ کیا جبکہ صدر مملکت وزیر آزم چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز نے میزائل کے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجنئرز کو مبارک پار دی جو بائیڈن امریکہ کے مومر ترین صدر اور کمالہ حارس پہلی خاتون نائب صدر بن گئیں ڈیموکرائٹک پارٹی کے ٹکٹ پر صدارتی الیکشن کے فاتح جو بائیڈن نے امریکہ کے چھالیس فیر صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا وہ امریکہ کے مومر ترین صدر بن گئے ہیں جبکہ امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر کمالہ حارس نے بھی اپنے عودے کا حلف اٹھا لیا عالمی خبر رسائے ادارے کے مطابق نومنتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کمالہ حارس نے ایک پروکار تقریب میں اپنے عودوں کا حلف اٹھا لیا ہے تقریب حل پرداری پر واشنٹن میں ہائی لٹ تھا جہاں پچیس ہزار فوجوں کو تائنات کیا گیا تھا جبکہ تقریب میں شرکت کے لیے صرف ایک ہزار افراد کو مدعو کیا گیا تھا جو بائیڈن کے ساتھ مل کر پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے کا منتظر ہوں وزیر آزم وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ مل کر پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے کا منتظر ہوں وزیر آزم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جو بائیڈن کو امریکی صدارت کا عودہ سمالے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ہم پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے خواہ ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارت، مریشیت، موسمیاتی تبدیلی کو روکنے، عوامی صحت بہتر بنانے، بد انوانی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن کے قیام کے لیے بھی امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں جو بائیڈن حکومت نے پاکستان سے تعاون بڑھانے کا اندیا دے دیا ہے امریکہ کے نامزد وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن نے پاکستان کو افغان عمل عمل کے لیے ناگزیر کرا دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کا عمل خراب کرنے والے قداروں کو قابو میں رکھا جائے گا امریکی میڈیا سے مستقبل کی دفاعی پولیسی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر بطور وزیر دفاع میری توسیق ہو جاتی ہے تو میں پاکستان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا انہوں نے خطے میں بھارت کی کردار کی جانب اشارتاً تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان عمل عمل میں بگار کی کوشش کرنے والے کرداروں کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیا جائیں گے جنرل آسٹن کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مستقبل کے کسی بھی سیاسی بندوست میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ امریکی درخواست پر پاکستان نے افغان عمل عمل کے لیے تعمیری کردار ادا کیا ہے پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ لشکرے طیبہ اور جیش محمد جیسی تنظیموں کے خلاف اقدامات کیے ہیں اگرچہ اس سلسلے میں مزید پیش رفت ہونی ضروری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی دفاعی امداد موطل کرنے سے بہمی تعاون متاثر ہو سکتا ہے جس میں افغان مذاکرات سے لے کر پلوانا عملوں کے بعد پیدا ہونے والے خطرناک صورتحال شامل ہے نامزر وزیر دفاع اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق کمانڈر جنرل لائیڈ آستن نے دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعلقات میں اضافے کا اندیا بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعاون میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے جن میں انٹرنیشنل ملٹری ایڈوکیشن فنڈ آئی ایم ای ٹی کے تحت پاکستان کے عالی عسکری افسران کی تربیت کے پروگرام بھی شامل ہوں گے دنیا میں اپنے اتحادیوں سے پیدا ہونے والی دنیا ختم کریں گے صدر بائیڈن امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے عوضے سمالنے کے بعد دنیا میں اپنے اتحادیوں ملک کے اندر مختلف طبقات کے مابین پیدا ہونے والی دوریوں کو ختم کرنے کے لیے کوششوں کا اعلان کیا ہے تقریب حلف کرداری سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ آج شخصیات کی نہیں جمہوری عمل کی فتح ہوئی جمہوریت بہت قیمتی ہونے کے ساتھ نازک بھی ہے میں امریکی آئین کی ایک طاقت پر یقین رکھتا ہوں آج ہم ایک امیدوار کی نہیں بلکہ خاص مقصد کی کامیابی منا رہی ہیں کچھ دن پہلے ہی کیپیٹل ہال پر حملے نے جمہوریت کی بنیادیں ہلا دی تھی امریکہ عظیم لوگوں کا ملک ہے اور ہم نے جنگوں اور مشکل حالات کا مل کر مقابلہ کیا ہے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہمیں نفرت، تعصب، نسل پرستی اور انتہا پسندی کا سامنا ہے ہماری حکومت کے لیے کرونا وائرس اور سفید فارم برطری سب سے بڑا چیلنج ہوگا وزیر آزم کا وزیرستان میں 3G 4G انٹرنٹ سرویس بحال کرنے کا اعلان وزیر آزم امران خان نے وزیرستان میں فوری طور پر 3G اور 4G انٹرنٹ سرویس بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے جنوبی وزیرستان کی علاقے وانعہ میں کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں اور علاقوں کو آگے لے کر جایا جائے گا جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان میں سکول اور کالج کھولیں گے اگردار میں آنے سے پہلے میاں والے میں نمل یونیورسٹی قائم کی تھی جنوبی وزیرستان میں بھی سکول، کالج اور یونیورسٹی بنائیں گے وزیر آزم کا مزید کہنا تھا کہ ہماری سب سے بڑی طاقت نوجوان ہیں اگر انہیں اچھی تعلیم و فنی تربیت دی جائے تو وہ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ ملک کو بھی معاشی لحاظ سے اوپر لے جائیں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ تباہی اس علاقے میں ہوئی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وزیرستان کی ہر طرح سے مدد کی جائے یہاں کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت روزگار کی ہے آئندہ سال یہاں کے نوجوانوں کو اور زیادہ قرض یہ دیے جائیں گے وزیر آزم کا وزید کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان کے لوگ ہمیشہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے کئی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ قبائلی علاقے صوبے میں زمنا ہوں وقت ثابت کرے گا کہ یہ قبائلی علاقوں کے لیے بہترین فیصلہ تھا ہمارا دشمن پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں انتشار پھلایا جائے بلوچستان اور وزیرستان میں انتشار پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت پاکستان میں انتشار پھلانے کی پوری کوشش کر رہا ہے اس کے لیے موبائل فون پر انٹرنیس سرویس کو استعمال کیا جاتا ہے میں نے فوج سے بات کی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے وزیرستان میں 3G اور 4G سرویس کھول دی جائے گی وزیر آزم کا مزید کہنا تھا کہ حکومت آپ کی حکومت ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس علاقے کو اوپر اٹھایا جائے احساس پروگرام کے تحت غریب لوگوں کو پیسہ دیا جائے گا آرمی چیف کا سیال کورٹ گیریزن کا دورہ آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے سیال کورٹ گیریزن کا دورہ کیا جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی پاک فوج کے شبہ تعلقات احماع آئیس پیار کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے سیال کورٹ گیریزن کا دورہ کیا جہاں کور کمانڈر لیفٹرن جنرل آسم منین نے ان کا استقبال کیا ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف کو ورکنگ باؤنڈری کی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے گیریزن افسران اور جوانوں سے ملاقات بھی کی ان کے بلند حوصلوں اور جذبے کی تعریف کی جبکہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا وفاقی حکومت نے قومی بجت سکیموں کے شرع منافع میں اضافہ کر دیا اس حوالے سے وزارت خزانہ کی جارب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن میں قومی بجت سکیموں پر منافع کی نئی شرع کا اعلان کر دیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق پینشن بینفٹ اکاؤنٹ اور بہبود سیونگ سرٹفیکیٹ کا منافع 860 روپے مہانہ سے بڑھا کر 940 روپے کر دیا گیا علاوہ ازین سپیشل سیونگ سرٹفیکیٹ پر ہر چھ ماہ بعد 4900 روپے ملیں گے اور ڈیفنس سیونگ سرٹفیکیٹ پر دس سال بعد دو لاکھ چھالیس ہزار روپے ملیں گے جبکہ سیونگ اکاؤنٹ پر شرع منافع تبدیل نہیں کیا گیا قومی بجت کی سکیموں میں عوستن 0.97 فیصد اضافہ کیا گیا ہے قومی بجت سکیموں پر منافع کی نئی شرع کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈومیسٹک سیزن میں آسٹریل وی کھلاری کی شرکت پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈومیسٹک سیزن میں شرکت کرنے والے غیر ملکی کھلاری ایرن سمرز نے اسے خوشکوار تجربہ کرا دے دیا پاکستان کا ونڈے پرکٹ ٹورنمنٹ میں صدرن پنجاب کی نمائدگی کرنے والے ایرن سمرز نے کہا ہے کہ پاکستان آ کر کھیلنا بہت اچھا لگا پھرپور انداز میں خوش آمدید کہا گیا مقامی کنڈیشنز بہت اچھی ہیں فاسٹ بولرز کے لیے مشکلات ضرور ہیں لیکن میں توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ایرن سمرز نے سابق ٹیسٹ کپتان مہین خان کے صاحبزاد آزم خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے والد کی طرح بہت اچھے کھلاری ہیں جو برورک سٹروکز کھیل کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں آزم خان مستقبل کا اچھا کھلاری ثابت ہو سکتا ہے بعض دیگر بیٹسپانوں نے بھی اپنی اہلیت سے بہت متاثر کیا ہے ایرن سمرز نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بائیو سیکیور ماحول ضروری ہے مجھے بائیو سیکیور ببل میں رہنا بہتر لگا دورائے پاکستان نے مجھے بہت کچھ سیکھنے اور ثقافت کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات